پتا کو آہر آلیہ میں بیٹے دیکھ کر سو میں شوک اٹھا ایک من تو اس کا ہوا کہ وہاں سے واپس چلا جائے لیکن پھر وہے نریش جو کی اس کے ساتھ ہی کام کرتا تھا کہ ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا ویٹر نے آ کر اوڈر لیا اور دس منٹ میں کھانا اس کی میج پر لگ گیا اس کے اوڈر کیے گئے سبھی ڈش میج پر تھے ساتھ ہی دو میتھی پراتھے بھی تھے نریش نے پوچھا کہ یار یہ تو ہم نے نہیں منگوائی تھے پھر کیسے وہے ویٹر کو بلانے ہی والا تھا کہ سومیش نے اسے منع کر دیا ایک بار پھر اس نے کیشیر کی کلسی پر بیٹھے اپنے پتا کو دیکھا اور مسکرہ کر کھانا کھانے لگا کھانا کھا کر وہے بینا پیسے دیے جانے لگا تو نریش نے اسے ٹوکا ہستے ہوئے سومیش بولا میرے پریچیت کا رہشترہ ہے تو پیسے دینے کی ضرورت نہیں تب ہی ویٹر نے آ کر اسے بل تھما دیا بل میں دو ایکسٹر پراتھے بھی لکھے ہوئے تھے جسے دیکھ کر وہے چوک گیا بجھے مند سے اس نے ویٹر کو پیسے دیے اور باہر نکل گیا کچھ سال پہلے ہی سومیش اس سہر میں آیا تھا نئی نوکری تھی اس لئے تنخوا بھی کم تھی اس نے سوچا پتا جی تو گاؤں میں اکیلے ہی ہیں یہاں آ جائیں گے تو ان کا من لگ جائے گا اور اسے بھی مدد ہو جائے گی اس کی ماں کے بیمار ہو جانے سے اس کے پتا کو کھانا بنانا پڑا پھر تو وہ ایک اچھے کک بن گئے تھے بیٹے کے پاس آ کر انہوں نے سب سنبھال لیا کھانا بنانے سے لے کر برطن دھونے تک کا سارا کام اس کے پتا کرنے لگے جس سے اس کا پیسہ اور سمیہ بچنے لگا وہے اپنے کام پر ادھک دھیان دینے لگا آفیس میں سب ہی اس کی پرشنسہ کرنے لگے اور اس کی ترقی ہو گئی انکم بڑھنے کے ساتھ ساتھ کمپنی نے اسے دو کمرے کا ایک پھلیٹ بھی رہنے کے لیے دیا آفیس کے ہی ایک سہ کرمی کی بہن سے اس نے ویوہا کر لیا بہو کے آنے کے بعد بھی اس کے پتا سبجی خرید نے اپنے کپڑے سویم دھونے جیسے کچھ کام کرتے رہے بیٹے کی منہ کرنے پر کہتے ہاتھ پیر تو چلتے ہی رہنے چاہیے پھر ان کا شریر کمجور ہونے لگا اب ان سے بھاری کام نہیں ہوتا تو انہوں نے باہر کا کام کرنا چھوڑ دیا یہ ہے بات بہو کو اچھی نہیں لگی سسور کا گھر میں بیٹے رہنا اب اسے اکھرنے لگا کل تک جو بہو بابو جی بابو جی کہہ کر نہ جانے کتنے کام اپنے سسور سے کروا لیتی تھی وہی بہو اب انہیں بات بارک پر نڈھلے رہنے کے تانے دینے لگی سومیس کے پتا کو بہت دکھ ہوتا لیکن انہوں نے کبھی بیٹے سے اس بات کی شکایت نہیں کی سومیس کی پتنی اب اس کے کان بھرنے لگی کہ بابو جی کو اب یہاں کی ہوا سوٹ نہیں کر رہی ہے ہمیشہ تو بیمار ہو جاتے ہیں انہیں گاؤں بھیج دیتے تو ٹھیک رہتا کان کا کچھا سومیس نے پتنی کی بات سنی لیکن اپنے پتا سے اس کی تکلیف جاننے کی جرت نہیں سمجھی پتنی بولتی جاتی اور وے ہوں ہوں کرتا رہتا شاید سوچتا کہ پتا کو واپس گاؤں جانے کے لیے کیسے کہے جس پتا نے دنے کشٹ سے بیٹے کو پالا ہو اس کے سکھ میں خوش اور دکھ میں دکھی ہوا ہو اس بیٹے کا روخہ وہیوار کسی بھی پتا کو برا لگے گا اس کے پتا سب سمجھ رہے تھے بیٹے کا ان سے ہچکنا ان سے چھپا نہ رہا ایک ہی گھر میں کٹے کٹے سے رہنا اب انہیں اکھرنے لگا اور ایک دن بیٹا آفیس اور بہو مارکٹ گئی ہوئی تھی تو بیٹے کے نام ایک چھٹھی چھوڑ کر اور گھر سے چلے گئے سومیش کی پتنی تو خوش کی چلو بلا ٹلی اور سومیش کو بھی پتا سے کچھ کہنا نہ پڑا سومیش نے سوچا کہ بابو جی گاؤں چلے گئے ہیں پھر اس نے کھوج گھبر نہیں لی اس بات کو پانچ چھ مہینے ہو گئے تھے اور آج اچانک جب اس نے پتا کو آہار آلیا میں دیکھا تو ان کے پاس جانا چاہا پھر سوچا بابو جی کہیں ساتھ نہ آ جائیں پھر میتھی کے پراتھے اپنی میج پر دیکھے تو خوش ہوا کہ بابو جی اس سے ناراج نہیں ہے آج بھی انہیں اپنے بیٹے کی پسند یاد ہے اس لئے بیٹے سے تو بل لیں گے نہیں لیکن بیٹر نے اسے بل دیا اور پراتھے کے پیسے بھی لکھے دیکھے تو وحض سمجھ گیا کہ بابو جی اب پہلے جیسے نہیں رہے دراصل سومیش کے پتا سوا بھی مانی تھے وہ بیٹے کے ہاتھوں اپمانیت ہونا نہیں چاہتے تھے اس لئے بیٹے کا گھر چھوڑ کر وہ اپنے میتر کے پاس چلے آئے تو سال بھر پہلے ہی اس شہر میں آئے تھے میتر کا بیٹا دو ریشٹرہ چلاتا تھا میتر کا بیٹا جانتا تھا کہ اس کے پتا کے میتر اچھا کھانا پکاتے ہیں بس اس نے آہر آلیا انہیں دے دیا لوگوں کے بیچ رہ کر ان کو بھوجن کرا کے سومیش کے پتا کو بہت سنتوشٹی ملتی تھی سومیش نے سوچا تھا کہ میرے پتا ہیں بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے کھانے کے پیسے وہ بھلا مجھ سے کیوں لینے لگے لیکن بل کے پیسے لے کر اس کے پتا نے یہ بتا دیا کہ جب تم اپنے پتا سے رشتہ توڑ دیا تو میں بھی اب اکیلا ہوں اور آتن نربھر ہوں اب تم میرے لیے بیٹے نہیں ایک گرہاک ہو اس لئے کھانا کھائے ہو تو بل کا بھکتان بھی کرنا ہی پڑے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سومیش کے پتا نے سومیش کے ساتھ صحیح کیا یا غلط کیا اپنے ویچار ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولے دھنیواد